عظم کیجئے راستہ مل ہی جائے گا اور سلسلے سے سلسلہ مل ہی جائے گا مرتضی سے مصطفیٰ تک آئیے بس دو قدم خدا مل ہی جائے گا بلوچستان کے دار الحکومت کوئٹہ میں حضرت علی کرم اللہ و وجہوں کے نام سے منصوب عقیدت مندوں کے لیے ایک خاص جگہ موجود ہے جسے زیارت کو کہا جاتا ہے شہر کے مریعباد کے علاقے سے شروع ہونے والا یہاں جانے کا راستہ سطح سمندر سے گیارہ سو ارسٹھ میٹر کی پلندی پروا کے کوہ مردار پر اختتام پذیر ہوتا ہے یہاں پہنچنے پر امیر المومنی حضرت علی کرم اللہ و وجہوں کے دست مبارک کے نشانات کی زیارت کا شرف حاصل ہوتا ہے یہ ایک کافی ریلیجیس جگہ مانی جاتی ہے اور یہاں پہ یہ مانا جاتا ہے لوگوں کا کہ یہاں پہ حضرت علی رضی اللہ و تعالیٰ نہوں کا ان کے ہاتھ کا نشان ہے اور لوگ کافی دور دور سے آتے ہیں یہاں پہ منتیں مانگنے کے لیے اور یہاں پہ سیڑیا میں خود چڑھا ہوں کافی مشکل ہوتا ہے یہاں آنے میں لیکن پھر بھی میں نے کافی لوگ دیکھے ہیں جو کہ بلکل ہی ننگے پاؤ آتے ہیں مرادے مانگنے کے لیے یہاں سے کافی دعائیں مانگ کر جاتے ہیں کہ ان کو ان کی مرادے مل جائیں یہاں پہ کوئی بھی فرقہ واریت نہیں ہے یہاں پہ کوئی بھی یہ جگہ فرقے کے لحاظ سے محدود نہیں ہے مخصوص نہیں ہے یہاں پہ بہت سارے فرقوں کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں اور کچھ لوگ یہ جگہ ایکسپلور کرنے کے لئے دیکھنے کے لئے بھی آتے ہیں اور یہ کافی عقیدے والی جگہ مانی جاتی ہے مقامی لوگ داستانوں کے مطابق اس مقدس جگہ کی نشاندہی ہزارہ برادری کی ایک بزرگ خاتون کو خواب میں ہوئی تھی جس کے کوہ بیمان نوازے نے پھر اسے دریافت کیا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چند لوگ جنہوں نے اسے جھوٹ مانتے ہوئے جگہ کو تباہ کرنے کی کوشش کی انہیں بھاری نقصان اٹھانا پڑا یہاں بدھ کے روز جسے مقامی زبان میں چار شمبے کہا جاتا ہے ظاہرین کی بڑی تعداد کا نظر نیاز اور منت مانگنے کا خاص دن ہوتا ہے کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ اس دن دعا جلدی قبول ہوتی ہے حاجت مند یہاں مولا علی کرم اللہ و وجہ کے دست مبارک کے نیچے شمعیں بھی روشن کرتے ہیں اس زیارت کی حفاظت ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے تین بھائی مل کر کرتے ہیں اور یہاں آنے والے ہر زوار کو فی سبل اللہ مشروب پیش کرتے ہیں ظاہرین کی سہولت کے لیے اس پہاڑ پر نیچے اور اوپر سامان لانے لے جانے کے لیے مقامی باشندے بھی موجود ہیں جنہیں مقامی زبان میں چابو کہا جاتا ہے کوئٹا شہر اپنے ثقافتی اور مذہبی تنو اور رویداری کے لیے جانا جاتا ہے یہ زیارت بھی اسی پورمن بقائے باہمی کا ثبوت ہے اور ان تمام لوگوں کے لیے اتحاد کا ایک باہمی نکتہ ہے جو اپنی پکار کا الہی جواب ڈھونڈ رہی ہے